تمہاری آنکھ ابھی تم پر حق ہے لہذا تم سو بھی اور جاغو بھی عبادت بھی کرو اور اپنی آنکھ کا حقہ بھی عدا بھی کرو سو بھی یہاں تک کہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ مذکور ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شب قدر کے لئے حضور اقضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے شب قدر کو زندہ رکھنے کی احیاء علیہ القدر کہ شب قدر میں آدمی شب قدر کو زندہ رکھے زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے یعنی اس میں جا گے اور جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو علماء کرام نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ کتنا جاگنا چاہیے لیل بل قدر میں اس پر بیعت ہوئی ہے تو اس ریل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں پوری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی یاد نہیں کہ آپ میرے پاس ہوں اور ساری رات آپ جا گے ہوں ساری رات کبھی نہیں جا گے آپ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر میں بھی سنت یہ نہیں ہے کہ ساری رات جا گے آدمی بلکہ بیشتر حصہ جا گے تو یہ ہے سنت اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا تو باران ایک طرف تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ اپنے آنکھ کا حق پامال نہ کرو بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو مناسب وقت دو سونے کے لیے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ وہ نیند کے ذریعے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو نشات اور چستی حاصل ہوتی ہے لہٰذا نیند بھی ایک حق ہے جس کی اڈائیگی ضروری ہے لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ بے وقت سونا یا ضرورت سے زیادہ سونا بے وقت سونے کے معنی ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر سو جائے آدمی اور ضرورت سے زیادہ سونے کے معنی ہے کہ جو جتنا انسان کی توانائی کے لیے ضروری ہے تو بس اتنا ہی سوئے اور بلا وجہ سونے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے تو یہ جو نیند ہے سناتے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کے بعد طلوع افتاب سے پہلے سونا جو ہے یہ محرومی کی علامت ہے یعنی اگر سو کرو احساس نماز فجر کے لیے بیدار بھی ہو گیا نماز فجر بھی عدا کر لی لیکن فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکل آئے اس وقت اگر سوئے گا تو تو فرمایا کہ یہ محرومی کی علامت ہے اور یہ فرمایا کہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے صبح صویرے کے وقت میں تو یہ اس وقت میں سونا یہ بھی بے وقت سونے میں داخل ہے اور یہ بھی ضرورت سے زائد سونے میں داخل ہے اس وقت سے اس سے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا تو فرمایا کہ جب کوئی اپنے فرائض و باجبات چھوڑ کر سوئے یا بے وقت سوئے یا بے یا بے ضرورت سوئے تو سونے میں وقت گزار رہا ہے تو یہ اس کو فرمایا کہ شیطان کا سرما ہے یعنی شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ آدمی سرما لگا کر خوش ہوتا ہے